ہمزہ شہباز اور شہباز شریف اور شہباز شریف بھی اس وقت نیب کی حراست میں ہے تو وہ شہباز شریف سے بھی گلے ملتی ہے اور شہباز شریف ان کی باپ کی جگہ ہے ان کے چچا ہے یہ ویڈیو جو بیس بائیس سیکنڈ کی ہے سوشل میڈیا پر لیز ہوتی ہے پھر اس کے سکرین شاٹ بنا کر تصویریں بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایسے گھٹیا ترین کومنٹس کیے جاتے ہیں تین چار کومنٹس میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی منٹلٹی ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے اتنے محذب رشتوں کے بارے میں سب سے پہلے میں ایک چیز وعدے کر دوں کہ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ کوئی بھی کلچر کوئی بھی ذات کوئی بھی نسل ہو کسی بھی علاقے کے لوگ ہو وہاں پر یہ کلچر ہے ہماری روایات کا حصہ ہے کہ ہم جب خوشی غم کے موقع پر یا بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو چچا کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے پیار سے محبت سے ملا جاتا ہے یہ ایک رشتہ ہوتا ہے کیونکہ آپس میں ایک ہی گھر میں ان کی پیدائ ہوتی ہے بچپن میں ساتھ آٹھ سال دس سال گزارتے ہیں لیکن مریم نواز اور حمدہ شہباز نے چالیس پینتالیس سال جو ہے اکٹے ایک گھر میں گزارے تو ان کا کیا حق نہیں بنتا مسئلہ کیا ہے کہ یہ دونوں صرف اور صرف سیاستدان ہیں ان کی پروفائل بڑی ہے ہائی فائی ہے تو ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہو شاید کیا گیا ہو ایک آدھا اکاؤنٹ ایسا ہو لیکن یہ کچھ اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے نہ تو نام اوریجنل ہوتے ہیں نہ ان کی تصویریں اوریجنل ہوتی ہیں بس ایسے موقع پر آتے ہیں اور بھونگیاں مار کر چلے جاتے ہیں اور ان کا مقصد کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بس اسی طرح لوگوں کوئی عزتیں اچھالنا ہوتی ہے جس طرح ہینا پرویز بٹ جو مسلمی قدون کی ایک خاتون ایم پی ہے ان کی تصویریں اکثر کوئی اس کوئی اوپر فلٹر لگا کر اس طرح مریم اورنزیب کی تصویروں کو فلٹر لگا کر اس طرح سے خراب کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ان کی کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی دوسری بات اس وقت مریم نواز جو ہے انہوں نے اپنے مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں پی ٹی آئی بالخصوص جس میں فیاض الحسن چوہان شہباز گل شیخ رشید وغیرہ جو کچھ عرصے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ مسلم دیگ نون ٹوٹ پ بھوٹ کا شکار ہو چکی ہے مریم نواز اپنی الگ پارٹی بنا چکی ہے شہباز شریف اپنی الگ پارٹی بنا چکے ہیں تو یہ جو پارٹی ہے کچھ عرصے بعد ٹوٹنے والی ہے خیار یہ باتیں تیس سال سے چل رہی ہے کہ ابھی یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایک ہاندانی جنگ شروع ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے تو اس چیز کو مزید جو ہے ختم کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم نواز نے آج یہ پلان کیا کہ میں جاؤں گی اور میں ان کے س کوٹے بھائی کی جگہ ہے ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے تو اسی طرح اپنے چچا شہباز شریف کو بھی میری تو یہ گلے ملنے والی جو ویڈیو ہے مریم نواز شہباز شریف حمدہ شہباز شریف کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس پر جن لوگوں کے کومنٹس ہیں ویسے تو لا تعداد کومنٹس ہیں لیکن گھٹیا کومنٹس ہیں وہ سارے ان میں سے کچھ میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بول بھی سکتا ہوں اور آپ بھی اس کو سننے کے قابل ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کومنٹ دیکھیں ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کا نام ہے جناب احمد خان اورکزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جب بھی شاید کبھی سفدر کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی جو آج حمزہ کو ملی ہے واہ سفدر تیرے نصیب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیپٹن سفدر مریم نواز کے شوہر ہے تو یہ ان کے حوالے سے یہ بات کریں کہ ایسی جب بھی شاید کبھی کیپٹن سفدر کو نصیب نہ ہوئی ہو یہ احمد خان اور اب ان کی تصویر ذرا دیکھیں ماشاءاللہ سنت رسول چہرے پر سجائی ہوئی ہے نورانی چہرہ ہے دیسنٹ بندہ ہے پڑا لکھا انسان لگ رہا ہے دو تین سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس بھی ہے مطلب سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے اور یہ اس کا لیول ہے اب اس کا تعلق کس شیاسی جماعت سے ہے کیا کرتا ہے کس قسم کی منٹلیٹی ہے باقی ٹویٹس بھی آپ لوگ خود جا کر اس کے دیکھ سکتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کامو خان فیک اکاؤنٹ ہے جب بھی گھٹکے جو پاوے اکوار گجرا ساری زندگی روانگی تابدار گجرا اس تصویر کے اوپر جو آج مریم نواز اظہاری یک جہتی کے لیے حمدہ شباہ شریف سے ملتی ہے اس پر اس کے یہ کامنٹس ہے یہ ایک گانہ ہے پنجابی فلموں کا سٹیج ڈرامو میں اکثر اس گانے پر ڈانس کیا جاتا ہے انہوں نے اس گانے کے دو شیر یہاں پر لکھ دیئے ہیں آگے آجائیں بیچارے کی خواہش پوری ہو ہی گئی اس گھٹیا انسان کا نام ہے آصف شہزاد اب اس کی بہن سے اگر اس کا چچا کا بیٹا اس طرح ملتا ہے اور کوئی باہر کا بندہ کہتا ہے کہ آخر تیرے چچے دے پتر دی خواہش پوری ہو گئی یا تیری بہن کی خواہش پوری ہو گئی تو میں دیکھتا ہوں اس کا ایمان اور اس کی غیرت کیسے جاگتی ہے آگے آجائے سمرین نام ہے یہ بھی فیک کاؤنٹ ہے یا اللہ کیپٹن سفدر کو بھی ایسا جاہو جلال عطا کر بیگم سفدر ہتے سے اکڑ رہی ہے بیگ سے تصویر لی گئی ہے اور اس کے اوپر اس سمرین نامی عورت کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیک اکاؤنٹ ہے اس نے یہ گھٹیا بات کر دی آگے دیکھیں ذرا چچا سے جب بھی ہلکی سی اور چچا ذات سے کس کے یہ کھلا تضاد نہیں اس کا نام ہے عمر یو ایم ایچ اور اس نے پاکستان کا جھنڈا بھی بنایا ہوا ہے یعنی آپ نے اپنے اکاؤنٹ پر پاکستان کا پرچم لگایا ہوا ہے جس سے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کلچر کو پاکستان کی ثقافت کو پاکستان کی ہسٹری کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور اچھا خاصا بڑا اکاؤنٹ ہے اور آپ لکھ کیا رہے ہیں جو ہمارا کلچر ہے اسی کی نفی کر رہے ہیں اسی پر تنقید کر رہے ہیں اور تنقید بھی ایسی تنقید میں جس کا کوئی جواز ہو گھٹیا ترین الفاظ کے اندر گھٹیا سوچ والی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک گھٹیا انسان ہے اب آگے آجائیں مار خور لائر یہ بھی ایک فیک اور چالی اکاؤنٹ ہے حقز حمزہ گیم آف ترونز گیم آف ترونز کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور میچ کیا جا رہا ہے آگے آجائے ایک کاؤنٹ ہے ارم چہدری ارم نسار ان کا اصل نام ہے اکاؤنٹ اس نام سے بنا ہوا ہے یہ کہہ رہی کہ یہ باجی والی جھپی نہیں لگ رہی چچا کو ایسے نہیں ملی یہ ان کی سوچ چیک کرے کہ چچا کو ایسی نہیں ملی یہ باجی والی جھپی نہیں لگ رہی میرے خیال سے یہ اکاؤنٹ اوریجنل ہے کس یاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس عورت کا اس لڑکی کا منٹلٹی لیول جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی گھٹیا ترین اس بندی کا لیول ہے آگے آپ ٹویٹ دیکھیں ایک نومان سرور صاحب ہے بہت ہی ڈیسنٹ سے لگ رہے ہیں اور انہوں نے کیا لکھا ہے صرف یہودی کلچر میں ایسی چیزوں کی اجازت ہے مولانا ڈیزل اس پر روشنی ڈالے تو یار جو پاکستان کے اندر جب غمی خوشی کے موقع پر چچا کے بیٹے بیٹیاں مامو کی بیٹیاں خالہ کی بیٹیاں آپس میں ملتے ہیں گلے مل کر روتے ہیں افسوس کرتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا کون سا کلچر ہے آپ تو اسلام کے ٹھیکے دار ہیں نومان سرور صاحب آپ کی اتنی اچھی تصویر لگی ہوئی ہے اور اچھی سے آپ کی پروفائل بھی ہے اور دو لکھنا آتی ہے الفاظ کا چناؤ کا پتہ ہے آپ کو اس کے باوجود آپ اتنی گھٹیاں بات کر رہے ہیں اب اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور وہ تو آپ کو پتہ لگ گیا اس کی ٹویٹ سے اور اس کے علاوہ اس کا سیاسی تعلق کس جماعت سے ہے وہ آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ٹویٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ لا تعداد اس طرح کے گھٹیا اور بقواسیات میرے پاس موجود ہیں جو میں دکھا بھی نہیں سکتا حالانکہ سوشل میڈیا پر علاو ہے ایسی چیزیں اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پا انداباد